بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب و سلات و سلام علی سیدنا و نبینا و شفیع الظنوبنا و تبی بقلوبنا عنی بل کاسم محمد و علی آلی تیبین الطاہرین المعسومین المنتخبین المنتجبین الذین ازہب اللہ عنہم الرجسہ و طہرہم تطہیرہ و لعنت اللہ علی آدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الى عبدالعبدین اما بعد فقد کال اللہ الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم و وسین الانسان بوالدہ احسانا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو محترم سامین و ناظرین کرام میں نے آپ کے سامنے سورة الاحقاف آیت نمبر فوٹی سکس کی تلاوت کا شرف حاصل گیا خالق اکبر اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے و وسینہ ہم نے وسیعت کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کی نیکی کرنے کا حکم دیا اور اس موضوع پر والدین کے ساتھ نیکی کرنا والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کے بارے میں قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے تعقید فرمائی ہے جہاں اپنی عبادت کا حکم فرمایا تو اکثر مقامات پر اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ نیکی کرنے اور فرمبرداری کا بھی حکم فرمایا ہے اسی طرح سورہ اسرہ آیت نمبر پوئنٹی تھری میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكَذَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوِ اللہ یاہو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ اللہ نے آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ سوائے اس کریم اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان سے پیشہو نیکی کے ساتھ تو معصوم سے امام جعفر سادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مَا هُوَ الْإحسان مولا احسان کیا ہے احسان کا مطلب کیا ہے حضرت نے فرمایا انتو حسنہ بہمہ کے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور احسان سے مراد یہ ہے کہ والدین کو کسی چیز کی ضرورت ہو ان کے سوال کرنے سے پہلے عطا کرو اگرچہ کہ وہ مستقنی ہوں ان کو استطاعت ہو پھر بھی اگر ان کے ضرورت محسوس کریں ان کے سوال کرنے سے پہلے ان کو عطا کریں تو یقینا والدین کی ساتھ نیکی کرنا اور والدین کا احترام کرنا اس کے بارے میں سیرت اہل بیت علیہ السلام میں بہت زیادہ تعقید ہے اور یہاں تک کہ من ناظرہ علیہ وائح معصوم فرماتے ہیں نگاہ سے دیکھے گا ہر نگاہ حجت مبرورہ ایک مقبول حج کے برابر اس کو عجر ملے گا تو راوی نے عرض کی کہ اگر کوئی انسان دن میں سو مرتبہ دیکھے تو پھر ہر دیکھنے کے بدلے میں اللہ تعالی اتنا عجر عطا فرمائے گا تو معصوم نے فرمائے اللہ اکبر اللہ بہت بلند ہے تو اللہ ہر ہر نگاہ کے بدلے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا یقینا اللہ تعالی نے والدین کے بہت سارے حقوق فرمائے ہیں اور اہل بیت اللہ مسلم نے وضاعت سے بیان فرمایا یہ تھا رحمت اور نرم نگاہ سے دیکھنا اور اسی طرح مند ناظر اللہ بہائے اگر کوئی جو آدمی بھی تم میں سے والدین کی طرف دیکھتا ہے رحمت کی نگاہ سے نہیں بلکہ غصے کی نگاہ سے تو معصوم فرماتے ہیں اگرچہ کہ وہ آپ کے حق میں نائنصافی کر چکے ہوں والدین پھر بھی اس طرح کا دیکھنا اللہ کے نزدیک اتنا نا پسندید عمل ہے لم یقب اللہ لہ صلاح تو اللہ تعالیٰ ایسی اولاد کی نماز کو بھی قبول نہیں فرماتا تو اب ہم دیکھیں کہ آج کل ہم اپنے معاشرے کی طرف نگاہ فرمائیں سروے کریں تو کتنے ہم میں سے لوگ ہیں کہ اپنے والدین کی طرح اطاعت کرتے ہیں ان کے حقوق کو ادا کرتے ہیں تو راوی نے پوچھا مولا یہ بتئیے کہ والدین کا حق کیا ہے تو معصوم نے فرمایا اللہ یسمیہ کہ اپنے والدین کو ان کے سما کے ساتھ نہ پکارو اور ان سے آگے نہ چلو اگر بازار میں جا رہے ہیں راستے میں جا رہے ہیں تو والدین کے اطرام کے ملحوظ خاطر رکھتے ہو والدین کے ساتھ آگے نہ چلو اور معصوم نے فرمایا کہ والدین کی آواز سے آپ کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے اور ان کے سامنے آپ کا ہاتھ بھی بلند نہیں ہونا چاہیے اور کسی محفل میں کسی مجلس میں کسی جگہ اگر ساتھ ہیں ان کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھنا بھی نہیں چاہیے جہاں اسلام اتنا تاقید فرما رہا ہے والدین کے بارے میں اور ایک آدمی آیا اس نے کہا یا رسول اللہ میں نہ بر رو میں کس کے ساتھ نیکی کروں تو رسول خدا نے فرمایا تین مرتبہ اس نے سوال کو دہرایا اور تین مرتبہ رسول اللہ نے یہی جواب فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ نیکی کر احسان کر اور پھر چوتھی مرتبہ فرمایا کہ اپنے والد کے ساتھ نیکی کر تو اسلام میں بہت سارے اور سیرہ تیل بیت میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں ایک بات میں واضح کرتا جاؤں بعض لوگوں کے ذہن میں یہ شبہ نہ ہو کہ جو والدین نے ہمارے ساتھ احسان کیا نیکی کی ان کے ساتھ تو ہم بھی نیکی کریں بعض معاملات میں والدین ہمارے ساتھ نائنصاف ہی کرتے ہیں تو آیا ایسے والدین کے ساتھ بھی شریعت اور سیرت اہل بیت سے ہمیں کیا درس ملتا ہے تو واضح آیا اہل بیت کی سیرت میں کہ چاہے والدین نیک ہوں یا نیک نہ ہوں ہر دو صورتوں میں ہمیں والدین کے ساتھ احترام اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے زندگی گزارنے کا حکم ملا ہے فقط نیک اور جو نیک نہیں ان کے بارے میں نہیں بلکہ سیرت سے یہ ملتا ہے کہ اگرچہ کافر بھی ہوں والدین غیر مذہب بھی ہوں آپ کے مذہب حق نہ بھی رکھتے ہوں یعنی اہل بیت علیہ مسلم کے اعتقاد نہ بھی رکھتے ہوں غیر مومن بھی ہوں غیر شیعہ بھی ہوں تب بھی سیرت اہل بیت سے یہی ملتا ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کریں ایک شخص آئی یہ روایت بھی اصول کافی میں اور بہت سارے سیرت کتوں میں اخلاقی کتوں میں بہت سارے اس طرح کے واقعات موجود ہیں ایک مکمل باب موجود ہے والدین کے والدین کے ساتھ نیکی کے بارے میں اصول کافی میں روایت میں نے پڑھی ذکریہ نامی شخص ہے وہ آیا امام سادق علیہ السلام کی خدمت میں اور اس نے عرض کی کہ مولا میں نصرانی تھا اب میں مسلمان ہو گیا ہوں مومن ہو گیا ہوں تو اب مجھے بتائیے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ جب رکھتا ہے اور میں مسلمان ہوں اب میں ان کے ساتھ کیسے رویہ اختیار کروں تو سادق آل محمد نے فرمایا تم اپنی اور اس نے ایک بات اور بھی کی کہا کہ میری والدہ ضعیفہ ہے اور مقفوفہ تم بالبسر اور اس کی بنائی بھی نہیں ہے مولا میرے رہنمائی فرمائیے میں ان کے ساتھ اب کیسے زندگی بسر کروں اور ان کے بارے میں مولا نے جو فرمایا اللہ اکبر حضرت نے فرمایا اپنے اسلام سے پہلے جو رویہ رکھتا تھا اس سے بھی زیادہ اپنی والدہ کے ساتھ رویہ راکھ کر ان کی مدد کر ان کے حقوق کو ادا کر ان کے ساتھ نیکی کر ذکیہ کہتا ہے جہاں میں واپس کوفہ آیا تو امام کے حکم کے مطابق میں اپنی والدہ کے ساتھ اور اپنے خاندان کے ساتھ حسن سلوخ سے زندگی گزارنے لگا اور خصوصاً اپنی والدہ کے ساتھ زیادہ نیکی کرنے لگا اس کو لکمیں توڑ توڑ کر دینے لگا ان کے لباس کے خیال رکھنے لگا ان کے تمام حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کو بڑھا دیا اور زیادہ ان کے ساتھ نیکی کرنے لگا یہاں تک معاملہ پہنچا زکریہ کہتے کچھ دن بعد میری والدہ نے کہا اے بیٹا پہلے تو آپ اور میرا ایک ہی مذہب تھا اب تو آپ دین اسلام میں داخل ہو چکے ہو سے آپ سفر سے واپس آئے ہیں اور لوٹے ہیں سفر سے تو میں دیکھ رہی ہوں کہ پہلے جتنا بھی مجھ سے تم احسان کرتے تھے میرے حقوق کی ریائت کرتے تھے میرے حقوق کو ادا کرتے تھے میرا خیال کرتے تھے اس سے بڑھ کر اب آپ میرا خیال فرما رہے ہیں خیال اور میرے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ رہے ہیں میرے ضروریات کو بھی وقت پر پورا کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے حالان کی اب تو آپ کا اور میرا مذہب بھی مختلف ہے تو ذکریہ نے کہا اے میری والدہ امہ جان میں جب اپنے آقا سے اپنے مولا سے اپنے امام سے ملاقات کے لئے گیا اور اپنے مولا سے رہنمائی طلب کی تو میرے مولا نے یہ حکم دیا کہ اپنی والدہ کے ساتھ اور اپنے خاندان کے ساتھ حسن سلوک سے زندگی گزارو تو اس کی والدہ نے کہا کیا یہ جس سے آپ رہنمائی لے کر رہے ہیں کیا یہ نبی ہے تو میں نے کہا نہیں وہ نبی تو نہیں لیکن نبی کا بیٹا ہے تو اس نے کہا کہ میری والدہ نے فورا کہا اس طرح کی وسیعت اور اس طرح کا حکم دینا یا نبی دیتا ہے یا کوئی نبی کا وسیعہ دیتا ہے تو اس وقت میں نے کہا ہاں ہمارے عقیدہ ہے کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے وہ خاتم الانبیاء ہے لیکن جس حسدی نے میری رہنمائی فرمائی ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ اپنی والدہ کے ساتھ زیادہ نیکی کرو وہ عام نہیں وہ عسیاء میں سے ہے اور وہ میرا امام ہے اور وہ میرا امام ہے تو یہ کہتا ہے میرا یہ بتانا تھا تو میری والدہ نے کہا اے بیٹا آپ کا مذہب اور آپ کا دین تمام عدیان سے بہتر ہے تو اس کے بعد میری والدہ نے خیش کی کہ بیٹا مجھے اپنے دین کے بارے میں بیان کرو اور مجھے شہادت تین کو کلمہ پڑھاؤ اور میں نے اسی وقت اپنے دین کے بارے میں اپنی والدہ کو بتایا اور اس کو توحید اور رسالت کی گوہی اور کلمہ پڑھائی اور کہتے جب اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس نے اقید حقہ کی میں اس کے تلقین کی اس کے بعد ذکریہ کہتا ہے کہ میری والدہ نے اس کی طبیعت ناساز ہونے لگی اور ایک وسیعت مولا نے یہ بھی کی تھی ملاقات کے دوران کہ جب آپ کی والدہ کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد اسے کسی کے حوالے نہ کرنا تو کہتے یہ بھی میرے بات ذہن میں تھی بس کہتے اس رات میری والدہ کی طبیعت خراب ہونے لگی تو میری والدہ نے پھر مجھے کہا بیٹا مجھے عقائد اور ضروریات دین کی تلقین دوبارہ کرو میں نے پھر اپنے مذہب کے جو بنیادی عقائد تھے تلقین کی اور میری والدہ نے وہ دہرائے اور اس کے بعد اس کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا اس وقت یہ بات میرے ذہن میں آئی یقینا علم امام سے امام جانتے تھے کہ اس کی والدہ اس رویے سے مسلمان ہو جائے گی اور دین اسلام قبول کر لے گی اس وجہ سے مولا نے مسیح فرمائی کہ اسے کسی کے حوالے نہ کرنا تو وہ یہ کہتا ہے میں نے اپنی امام کے حکم کے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا اور اسے اسلام کے طریقے کے مطابق اس کی تدفین کی یقینا یسیرت اہل بیت اور امام علیہ السلام کے حکم کے اطاعت کی وجہ اور سبب تھی کہ اس کی والدہ مسلمان ہوئی اور اس طرح کے بہت سارے واقع ملتے ہیں اب ہمیں اپنی طرف دیکھنا دیکھنا چیئے کہ ہم کس قدر اپنے والدین کا خیال رکھتے ہیں اور ان کے حقوق کی پاسداری کرتے ہیں ان کے حقوق کو ادا کرتے ہیں یہاں تک ہر گھر میں یہ مشکلات ہیں تقریبا اور ہمارا معاشرہ اس رف نہیں متوجہ کہ اللہ نے ہر انسان کے حقوق کو معین کیا ہے اور اسلام ایک مضبوط اور مکمل دین ہے اور اگر ہر بندہ اسلام کے مطابق زندگی بسر کرے اور ہر بندہ دوسرے کے حقوق کے بارے میں خیال کرے تو ایک بہترین زندگی اور کامیاب زندگی بسر کر سکتے ہیں آج کی جو بڑی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ حقوق کا ہمیں معلوم نہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ نے والدین کا کتنا مقام اور کتنی عظمت بیان فرمائی ہے اور کتنے احکام ہیں جب کوئی اولاد کچھ پڑھ لیتی ہے کچھ تعلیم حاصل کر لیتی ہے یا مالی طور پر مضبوط ہو جاتی ہے تو وہ اتنا سخت رویہ اختیار کرتی ہے اور اپنے والدین کے بارے میں خصوصا خصوصا جس معاشرے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں جب تذیج اور عقد کا معاملہ آتا ہے تو اس وقت اتنا سخت ہو جاتے ہیں اپنی پسند اور نپسند کے معاملے میں کہ والدین کو جرت نہیں ہوتی کہ وہ ہمیں مشورہ دیں یا وہ اپنی ولایت کو استعمال کریں بلکہ جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو یہ معاشرہ اتنا گر چکا ہے ہمارا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے ہمارا ذاتی معاملہ ہے آپ کون ہوتے ہیں ہمارے معاملے میں دخل نازی کرنے والے اور ہمیں مشورہ دینے والے یہ نہیں معلوم کہ ان والدین نے کتنے مشکلات کے ساتھ کتنے محنت کے ساتھ ہماری پرش کی اور ہمیں آج اس مقام پر پہنچایا اور اس مقام تک پہنچنے میں والدین کا کتنا بڑا کردار ہے اور ان کی کتنی بڑی محنت ہے یہ مشکل تب واضح اور تب ان کو پتہ ہمیں چلتا ہے جب ہم والدین کی نافرمانی کر کے اپنی مرضی کی اور اپنی پسند کا فیصلہ کرتے ہیں ہم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اور حاک میں شرع نے جو یہ حکم دیا ہے کہ ولی کی شرط اور رضا ضروری ہے ان معاملات میں کیونکہ اللہ بھی انجام دے چکے ہوتے ہیں ان کو تجربہ ہوتا ہے کہ کون سا معاملہ اور کون سا فیصلہ میری اولاد کے حق میں بہتر ہے اور کون سا فیصلہ ان کے لئے ناساز ہے ان کے زندگی میں مشکلات پیدا کرے گا یہی وجہ ہے ہم نہیں دیکھتے کہ اس فیصلے سے ہمارے والدین کی لئے اپنے والدین کی رضا کو ٹھکرا کر جب ہم میں سے کوئی لوگ معاشر میں کوئی افراد اس طرح کا اقدام کرتے ہیں تو اس کے بعد انہیں سخت نتیجہ نتیجے سے گزرنا پڑتا ہے اگر ہم اپنے معاشر کا سروے کریں اور دیکھیں تو کتنے ایسے واقعات ملتے ہیں جو لوگ اس طرح کے اقدام کرتے ہیں اس کے بعد انہیں اتنے حد تک جانا پڑتا ہے کہ نہ والدین کے قریب رہتے ہیں نہ والدین کے احترام کر سکتے ہیں نہ والدین کے حقوق ادا کر سکتے ہیں اور ہمیں ان معاملات میں خصوصی توجہ دینی چاہیے کہ جب ہم تزویج کے معاملے میں شادی کر لیتے ہیں شادی کے بعد اور ہمیں خصوصاً اولاد کو بھی یہ تربی اولاد کی تربیت میں ان چیزوں کو شامل کرنا چاہیے کہ والدین کے جس طرح ہمارے اہل و ایال اور ہماری فیملی کے ہمارے اپرنان و نفقہ واجب ہوتا ہے ان کے اولاد کو پورا کرنا بھی واجب ہے جو خاتون گھر میں آتی ہے بہو بن کر اسے اگر ہم تربیت کر کے بھیجیں اپنی بیٹی کی شکل میں ہے یا بھین کی شکل میں ہے کہ جب آپ جس گھر میں بھی جاری ہیں آپ بھی آپ کو بھی علم ہونا چاہیے کہ اس جس کو نفق آپ کے ذمہ داری جس کی بنائی ہے اس ہی کی ذمہ ہے والدین کا نفق اور ان کو ذریعات کو پورا کرنا تو مشکل یہ ہے جو خواتین بھی آکر آتی ہیں شادی شدہ ہو کر آتی ہیں پھر وہ چاہتی ہیں کہ اب میں ہی تمام ملکیت رکھتی ہوں اس گھر کی اور میں ہی مالک ہوں اس کے علاوہ بس وہ یہ چاہتی ہے اپنے شوہر سے یہ تقاضی کرتی ہے کہ اب جو کچھ بھی ہو بس میں اور ہمارے بچے اور ہمارا گھر اب اتنے حل حد تک وہ پہنچ جاتی ہے وہ نہیں چاہتی اور نہیں برداشت کر سکتی کہ یہ میرا شوہر کے ذمہ اپنے والدین کے بھی حقوق ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرنا بھی اس کے ذمہ واجب ہے تو اس طرح معاشرے میں ایک مشکل صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اس گھر میں اب اس اولاد کو بھی سوچ نہ چاہئے جہاں اللہ نے اس اولاد کا اور اس اپنی فیملی ہے کہ والدین کا نانو نفقہ زیادہ ترجیح رکھتا ہے اولاد کے نانو نفقہ سے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے سے اس نکتے کی طرح بھی میں توجہ دینا چاہتا ہوں کہ والدین کی دعاوں کا اثر ہماری زندگی میں بھی ہے اور ہمارے زندگی کے بعد آخرت میں بھی کامیابی میں اہم وجہ اور اہم ہماری کامیابی میں بھی آخرت میں کامیابی بھی والدین کی رضا کے صدقے ہے اور ان کی بدولت ہمیں ملنی ہے زندگی میں بہت سارے واقعات ہیں میں ایک واقعے سے اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری کامیابی میں والدین کی کلیم اللہ نے سوچا اور خیش کی ذہن میں تصور کیا کہ میں اللہ سے اس بات کے بارے میں سوال کرتا ہوں کہ محشر میں اور جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا جب میں جنت میں جاؤں گا تو خالق کے قبر سے سوال کیا بار الہ مجھے بتائیے کہ میرا جنت میں ہمسایہ کون ہوگا توجہ فرمائے گا یقینا والدہ کی خدمت کا عجر کیا ہے تو حضرت موسیٰ نے جب خالق اکبر سے سوال کیا تو اللہ نے فرمایا جنت میں آپ کا ہمسایہ ایک کساب ہوگا تو جناب موسیٰ نے سوچا کہ کون سی بڑی اس کی نیکی اور کون سا ایسا عمل ہے جو اس کو اللہ کو پسند آیا اس کساب کا کہ اللہ نے اس کا عجر دیا کہ جنت میں میرا ہمسایہ قرار دیا ایک تو جنتی ہونا بھی بہت بڑی بات ہے اس کے بعد ایک عظیم نبی کا ہمسائیگی کا شرف حاصل ہونا یہ اس سے بھی بہت بڑی بات ہے تو حضرت موسی اس کا صحیح کساب کے پاس پہنچے کہ میں دیکھ اس کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کو پسند آیا حضرت موسی نے اس کے معاملات کو دیکھا اس کے بعد وقت گزرتا گیا وہ کساب نہیں جانتا تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے اس نے وقتا گیا تو جناب موسی نے کہا میں آپ کا مہمان ہونا چاہتا ہوں تو اس نے قبول کیا باخلاق تھا وہ کساب مہمان نواز بھی تھا گھر لے گئے جناب موسی کو حضرت موسی کہتے میرے ذہن میں خیال تھا کہ میں سوچ دیکھوں کہ کون سا ایسا عمل ہے جو یہ انجام دیتا ہے اور اللہ کو پسند ہے گھر پہنچے حضرت موسی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس نے گھر میں ایک بنائی ہوئی ہے جھولے کی طرح جھولا اور اس جھولے میں 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 دیکھا ایک ضعیفہ خاتون ہے جو اس جھولے میں موجود ہے اور وہ چھت کے ساتھ اس نے لگایا ہوا تھا وہ جھولا بس حضرت موسی کہتی ہے میں نے دیکھا اس جھولے کو اس نے نیچے کیا کھانا تیار کیا کھانا تیار کرنے کے بعد اس نے چھوٹے چھوٹے لکمیں اپنے اس ضعیفہ کے موں میں ڈالے اور اس کو کھانا کھلایا اس کی خدمت کرنے کے بعد میرے پاس آیا اور جب میری بھی خدمت اس نے مہمان نوازی کی رات میں نے بسر کی صبح ہوا پھر اس نے اسی طرح کام کیا اور اسی طرح ضعیفہ کی خدمت کی جب ہم راستے میں سفر کر رہے تھے تو میں نے پوچھا یہ ضعیفہ کون تھی اور میں نے ایک عجیم منظر کے لب متحرک ہوئے اور وہ دعا مانگتی تھی اور یہ کہ صبح مسکرات تھا تو میں نے پوچھا وہ وجہ کیا تھی اور وہ ضعیفہ کون تھی تو اس صبح نے فرمایا آیابد خدا وہ ضعیفہ میری والدہ تھی اور وہ جو آپ نے پوچھا کیا مسکرات کیوں تھے وہ جب میں نے کھانا کھلا لیا تو اس کے بعد میری اس والدہ نے دعا مانگی اے بیٹا اس خدمت کے بدلے میں اللہ سے دعا مانگتی ہوں کہ اللہ اس کے بدلے آپ کو حضرت موسیٰ نبی کا ہمسایہ بنائے اور اس کا عجر میں آپ کو جنتی بنائے تو جب یہ بات سنی تو میں مسکراتا تھا کہ میں ایک عام انسان ہوں وہ اللہ کا نبی ہے میں کجا اور موسیٰ نبی کجا مجھے یہ کہاں سعادت نصیب ہو سکتی ہے تو اس وقت حضرت موسیٰ نے فرمایا اس کو بتایا کہ میں آپ کو بشارت دیتا ہوں خوش خبری دیتا ہوں کہ میں موسیٰ نبی ہوں اور یقین ہے اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے اور ان کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے پس ایک نکتہ کترہ فور بھی ضروری ہے توجہ دلوانہ سامین محترم یہ ضروری نہیں کہ والدین ہمیں آگ کریں کہ یہ ہمارے نافرمان ہیں تب ہم آک ہوں گے اگر ہم ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتے تو ان کے لکھنے کی ضرورت نہیں ان کے اخبار پیس کروانے کی ضرورت نہیں بلکہ اللہ کے نزدیگ اگر ہم ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتے تو آک شمار ہوں گے اور یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہئے کہ قرآن کریم میں اللہ نے اوف تک کی بھی اجازت نہیں دی والدین کے سامنے کہ آپ ان کے سامنے اوف کا بھی کلمہ نہیں کہہ سکتے اگرچہ کہ وہ آپ کے ساتھ نائم صافی بھی کریں آپ کو جھنک بھی دیں پھر بھی آپ ان کے سامنے اوف تک کلمہ اوف رمان شمار ہوں گے اور روایات سے ملتا ہے کہ پانچ سو سال کی مسافت سے ہمیں جنت کی خوشبو جنتیوں کو محسوس ہوگی اور وہ سونگ سکیں گے لیکن جو نافرمانے والدین ہوگا جو آ کے والدین ہوگا اسے جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں ہوگی بس اہم نکتہ ایک اور نیک ہوتے ہیں فرما بردار ہوتے ہیں لیکن ان کی وفات کے بعد وہ آگ شمار ہو جاتے ہیں یہ بھی ایک ضروری بات ہے کہ اگر بعض لوگ ہم میں سے ان کی والدین کی حیات میں زندگی میں تو ان کے ساتھ نیکی سے پیش آتے ہیں ان کے حقوق کو ادا کرتے ہیں لیکن جب والدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں رہلت فرما جاتے ہیں تو پھر ان کو بھول جاتے ہیں نہ ان کے لئے دعا کرتے ہیں نہ ان کے حقوق کو ادا کرتے ہیں تو اللہ ایسی اولاد کو بھی آگ شمار کرتا ہے اور اس کے براکس جو بعض اولادیں اگر والدین کی زندگی میں نافرمان ہوتی ہیں ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتی لیکن ان کی زندگی کے بعد ان کی وفات کے بعد معصوم فرماتے ہیں ان کے واجبات کو ان کے قرض کو ادا کرتے ہیں اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو ایسی اولاد کو اللہ تعالی بار نیک شمار کرتا ہے اور فرما بردار شمار کرتا ہے جو ہمارے سبب بنتے ہیں اس دنیا میں آنے کا اور ہماری پرش کا سبب بنتے ہیں ہماری تربیت کا بھی سبب بنتے ہیں اور روحانی والے دعا بھی ہیں جس کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں یا یا لی آپ اور میں اس امت کے باپ ہیں یقینا محمد وعالی محمد علیہ مسلم ہمارے روحانی باپ ہیں اور رسول خدا فرماتے ہیں حق و علی اللہ حاض اللہ 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 مول رضا اور بہت ساری روایات میں مسومین علی مسلم سے یہ بات واضح ہے کہ کیا مراد ہے روحانی باپ سے مولا فرماتے ہیں جس طرح آپ اپنے حقیقی والدین کی اطاعت پر ضروری ہے اور ان کے ساتھ نیکی کرنا ضروری ہے اس طرح روحانی والدین کی اطاعت اور ان کے احکام اور ان کے حکم پر اطاعت کرنا بھی ضروری ہے کجا جسمانی والدین اور کجا روحانی والدین کا درجہ اللہ کے نزدیک کئی گناہ اور بہت زیادہ تاقید ہے روحانی والدین کی اطاعت اور ان کی احکام پر عمل کرنے کی رسول خدا فرماتے ہیں جس من اطا علی یا جس نے علی کی اطاعت کی تو اس نے محمد کی اطاعت کی اور جس نے محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے علی کی ناف رمانی کی اس نے محمد کی ناف رمانی کی اور جس نے محمد کی ناف رمانی کی اس نے خدا کی ناف رمانی کی یقینا تمام عمال کی قبولیت کا جو شرط ہے وہ محمد وعال محمد علیہ مسلم کے اطاعت ہے میں نہیں کلمات کے ساتھ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں والدین کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس قومی اور ملی پلیٹ فارم سے یقینا ایک بہت عظیم مشن کی کوشش ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اس باب العلم کی نگری سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں سیرات اہل بیت نصیب فرمائے اور ہمیں حقیقی شیعہ علی بننے کی توفیق نصیب فرمائے اور تمام عالم انسانیت کو صحت و سلامتی نصیب فرمائے خصوصاً اس وبا سے کرونا وائرس کی وجہ سے تمام عالم انسانیت پریشان ہے دعا گو ہیں باب العلم کی نگری سے اہل بیت علی مسلم کے وسیلے سے اللہ تعالی تمام انسانیت کو محفوظ فرمائے اور ہماری سب سے بڑی دعا ورحم دعا وارث حقیقی یوسف زہرہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں خالق اکبر تعجیل فرمائے اور مولا کو ہمارے پر آزیو خوشنود فرمائے وابی حقی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد